اگلا سوال ہے کیا حیث کی حالت میں موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ حیث کی حالت میں موبائل کو پکڑ کے قرآن پڑھ سکتے کی نہیں تو دیکھئے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت اگر حیث کی حالت میں ہے اور آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہے تو قرآن کو چھو نہیں سکتا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اور اس کے بعد علماء کہتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتا ہے قرآن کو پڑھ سکتا ہے آدمی پڑھ سکتا ہے عورت پڑھ سکتی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں اس میں بھی کچھ علماء کا اختلاف ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ہاتھ نہیں لگا رہا تو پڑھ سکتا ہے پڑھنے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ عورت ہے اس کی حالت میں یا آدمی جنابت کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتا تو یہ قول بھی متفق علیہ نہیں ہے یہ سب کا ماننا نہیں ہے کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت حیث کی حالت میں قرآن چھو بھی سکتی ہے اور آدمی جنابت کی حالت میں قرآن چھو سکتا ہے شیخ علبانی رحم اللہ نے تمام منعہ میں یہی تحقیق پیش کی ہے کہ ایک آدمی یا ایک عورت ناپاقی کی حالت میں بھی قرآن چھو سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جنابت کی حالت میں ہو یا ایک عورت اگر حیث کی حالت میں ہو تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے دیکھیں عورت حیث کی حالت میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کچھ چیز سے منع کیا وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ان دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کیوں وہ عبادات میں روزہ نہیں رہ سکتی نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن پڑھنا بھی ایک عبادت ہے ذکر و عذکار کرنا بھی عبادت ہے ان چیزوں سے اللہ نے نہیں روکا ہے تو جب قرآن کی طلاوت سے اللہ نے نہیں روکا ہے ذکر و عذکار سے اللہ نے اس کو نہیں روکا ہے تو آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے روکے گی نماز پڑھنے سے روکا ہے نماز نہیں پڑھ سکتی وہ اور اسی طرح سے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے روزہ نہیں رکھے گی لیکن قرآن پڑھنے سے اللہ نے نہیں روکا ذکر و عذکار کرنے سے اللہ نے نہیں روکا اس لئے ان چیزوں سے ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک موقف علماء کا کہ عورت ہو یا آدمی ہو اگر وہ ناپاک ہو تو اس حالت میں قرآن چھونے یا قرآن پڑھنے سے مومانیت کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اس لئے اصل حالت بری ضمع کی ہوتی ہے اس لئے عورت ہو یا مرد ہو وہ قرآن کے نسخے کو بھی ہاتھ لگا کے پڑھ سکتے ہیں تو موبائل کی تو مسئلہ ہی الگ ہے تو صحیح بات اس حصلے میں انشاءاللہ یہی ہے کہ آدمی ناپاک ہو یا عورت ناپاک ہو یا وہ موبائل میں قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس مومانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ معاملات سے تعلق رکھتا ہے قرآن پڑھنا یہ عبادت ہے لیکن کس حالت میں قرآن پڑھنا ہے یہ معاملہ عبادت کی نہیں یہ معاملہ شرائط کا ہے معاملات کا ہے اور اس حصلے میں قرآن و حدیث سے اگر کوئی پابندی ثابت ہوگی تب ہی آپ پابندی لگا سکتے ہیں اگر پابندی ثابت نہیں ہے تو آپ کسی پر اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا سکتے ہیں